بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مسلمان کا قرآن کا سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن انسان کی کامیابی کے لئے اور اس کے ہدایت کے لئے اتارے ہیں اور نماز بغیر قرآن کے مکمل نہیں ہوتی اسی طریقے سے جہاں نماز کے لئے اور قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے اسی طرح آخرت میں بھی قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت کا درجہ دلائیں گے اور قرآن کی وجہ سے عذاب قبر سے مرحوم محفوظ ہوں گے دنیا میں بھی کامیابی کے ذریعہ ہے آخرت میں بھی کامیابی کے ذریعہ ہے ہر مسلمان کو قرآن سیکھنا چاہیے دنیا سے ہمارے ساتھ عمال سالحہ جائیں گے اور ان میں ایک بہت اہم کردار جو ہے قرآن کا ہے قرآن کی تلاوت کا اس کے عجر و ثواب کا ہے کوئی بھی پیدائشی طور پر کوئی کام نہیں سکھ کر آیا ہے یا کوئی لینگویج کوئی بھاشا کوئی زبان سکھ کر نہیں آیا ہے یہاں پر آنے کے بعد ہر کوئی سکھتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں عقل شعور صلاحیت دے ہیں ہم اگر اس کے ذریعے سے کوشش کریں گے تو مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان کر سکتے ہیں اور ویسے بھی اللہ نے قرآن کو آسان بنا ہے وَلَقَدْ يَسَّمْنَا الْقُرْآنَ کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے تو اس لئے ہم اگر کوشش کریں گے آج کے دور میں بہت سے سہولیات ہیں ہم اگر کوشش کریں گے تو ضرور جوہاں آسانی کے ساتھ قرآن سیکھ سکتے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو قرآن بلکل بھی پڑھنا نہیں جانتے ہیں جنہیں عدیب باطا سا کبھی نہیں پتا ہے یا جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں مگر صحیح نہیں معلوم ہے صحیح پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ہم ان تمام لوگوں کے لئے جو ہے قرآن سکھانے کی کوشش کریں گے آسان زبان میں تاکہ آپ لکھنا بھی جان سکیں پڑھنا بھی جان سکیں لکھنا پڑھنا دونوں سکھائیں گے اس لئے آپ ہماری چینل کے ذریعے سے اپنے دوستوں کو بتائیں اور خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں جہاں نہ سمجھ میں آئے تو وہاں بار بار ریپیٹ کر کر ہماری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ جو بات بتائی جا رہے ہیں وہ سمجھ میں آسکے تو قرآن کی سیکھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں عربیق الفابیٹ کا سیکھنا ضروری ہے عربیق الفابیٹ یہ سب سے پہلے اہم ہے عربیق میں اٹھائیس حروف ہیں حروف یہ حرف کی جمع ہے سنگلر حرف ہے اور پلورل حروف ہے الفابیٹ یہ اٹھائیس ہیں آئیے اب اسے سیکھتے ہیں کس طریقے سے اسے پڑھا جاتا ہے اور اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے لیسن نمبر وان تختی نمبر ایک مفردات مفردات الگ الگ حروف کو کہتے ہیں اور مرکبات مرکبات ملے جلے حرفوں کو کہتے ہیں انگلیس میں یا کسی اور زبان میں لکھتے ہیں تو سب ایک ہی لیٹر ہوتا ہے مگر عربی اور اردو میں یہ جب لکھا جاتا ہے تو اس میں کچھ الگ الگ خروف بھی ہوتے ہیں اور کچھ ملے ہوئے خروف بھی ہوتے ہیں مفردات بھی ہوتے ہیں مرکبات بھی ہوتے ہیں تو مفردات کہتے ہیں جل سے چل نہیں وہ نہیں وہ دوسرا پھن دے وہ چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں با میم لام یہ الگ الگ غروف ہیں اس وجہ سے اسے مفردات کہا جاتا ہے اور اگر اسے مرکبات لکھیں گے تو با میم لام با میم لام با میم لام اسے مرکبات کہتے ہیں تو جو الگ الگ خروف ہوں گے وہ مفردات ہیں اور جو ملے جلے خروفت ہیں وہ مرکبات ہوتے ہیں انیف اس طریقے سے لکھا جائے گا با تا سا جیب ہا خا دان زال را زا سا زا 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 فا ظا عین غین فا کاف کاف لام مین نون و ها حمزہ یا یا یہ اٹھائیس حروف ہیں دوارہ دیکھ لیں اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کے پڑھنے کا ٹکنیک کیا ہے علف علف جب بولیں گے اوپر کے دونوں داپ اور نیچے کا ہونٹ لگے گا علف با دونوں ہونٹ کو ملائیں گے با تا زبان اوپر کے دانت کے جڑنے لگے گی تا سا جو ہماری زبان ہیں اس کا تھوڑا ایسا حصہ باہر نکلے گا سا جیب جیب ہا حلق سے درمیانی حلق سے بولیں گے ہا خا خا دال زال جیسے سا جب بولے ہیں جب زبان کا تھوڑا سا حصہ باہر نکلے گا اسی طرح زال میں بھی تھوڑا سا حصہ باہر نکلے گا زال را زا سین شین بڑی شین چھوٹی سین اور بڑی سین چھوٹی سین اس طرح سادہ بولیں گے سین اور بڑی شین جب بولیں گے تو شا کا آواز ہے شین ساد ساد واد جب زواد بولیں گے دونوں طرف جو ہے ہوا تھوڑا سا گال میں ہوگا اور زبان کا جو سائیڈ کا حصہ ہے وہ گال میں لگے گا واد پا پا دونوں طرف مو پھولے گا فا ضا عین عین حلق سے درمیان حلق سے حا عین اور قاف تین حرف حلق کے درمیان حصہ سے نکلیں گے تو عین غین فا جس طریقے سے علف میں اوپر کا دات نیچے کا ہوت ملائیں اس طرح فا فا قاف قاف درمیان یہ حلق سے نکلے گا قاف یہ سادہ یہ جو قاف ہے اس کو بڑی قاف بھی کہتے ہیں اسے چھوٹی قاف کہتے ہیں دونوں کے پڑھنے میں فرق کی ہوتا ہے بڑی قاف میں قاف چھوٹی قاف سادہ قاف لام مین دونوں ہوت کو ملائیں ہیں مین نون واو واو جس طریقے سے انگلیش میں بولتا ہے واو بیٹیفل اس طریقے سے واو ہا پہلے جو ہے جیم کے بعد ہا وہ بڑی ہا ہے اور یہ واو کے بعد ہا چھوٹی ہا ہے بڑی ہا خالق کے درمیانے حصہ سے نکلے گا اور چھوٹی ہاں سینے سے ہا ہمزہ ہمزہ یا یا مین درست ہمزہ 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 ہمزہ